آیت نمبر بارہ میں خدای ستار عز و جل نے دوسروں کے اندر برائیوں کو تلاش کرنے سے منعا کرتے ہوئے اشارت فرمایا وَلَا تَجَسَّسُو ترجمہ کنزلیمان اور عیب نہ ڈھونڈو صدر اللہ فاظل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحدی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ستاری سے چھپایا کیا فرمایا صدر اللہ فاظل رحمت اللہ تعالی نے اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو یعنی جو حال ان کا چھپا ہوا ہے نا اس کی تلاش میں نہ رہو کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے اور آپ رحمت اللہ تعالی نے مزید فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں گمان سے بچو کہ گمان بڑی جوٹی باتیں اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو ان کے ساتھ لالچ و حسد بغض و بے دردی نہ کرو اے اللہ تعالی کے بندو بھائی بھائی بنے رو جیسا تمہیں حکم دیا گیا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس ور ظلم نہ کرے اس کو رسوہ نہ کرے اس کی بے قدر ہی نہ کرے پھر اپنے مبارک سینہ بے کینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے گالیاں جو بکیں عیب بھی نہ ڈھکیں ان کو کس نے کہا عاشقانِ رسول تو میٹھر ڈیسلائیم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بلا شبہ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کے جو اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اپنے نفس کی نگے بانی کرتے ہیں اور دوسروں کے عیب ڈھوننے کے بجائے اپنی ذات میں موجود عیبوں کو دور کرنے کے لیے شب و روز مصرف رہتے ہیں نیس اگر انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کسی طرح معلوم ہو بھی جائیں تو شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بجائے رضاِ الہی کے لیے پردہ پوشی کرتے اور سوابِ آخرت کے حقدار بنتے ہیں